اسلام علیکم ناظرین ادارے نیوز سے میں ہوں مہا خان آج چائنہ کا قومی دن منایا جا رہا ہے چائنہ کی اس قومی دن کی تقریب کا احتمام چائرہ کے شہر بیجنگ میں ہوا وہاں پر تقریب سے حتاب کرتے ہوئے چائنی صدر نے جن کا نام شی جنگ پنگ ہے انہوں نے ایک پرام ترقی کا عظم کیا اس پریٹ کے موقع پر شاندار پریٹ کا احتمام کیا گیا جہاں پر بیس ہزار سے زائد لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر پاکستانی وزیراعالہ عثمان بزدار نے چائنہ کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ چائنہ پاکستان کا ایک اچھا اور مخلص ہمسایہ ملک دوست ہے چائنہ نے اپنی عظیم لیڈرشپ سے غربت اور کرپشن پر قابو پا لیا چائنہ کس قومی دن کے موقع پر آج ہم آپ کو اگاہ کرتے ہیں چائنہ کی کچھ ایسی معلومات جو کہ شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہر سال یکم اکتوبر چین کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن کو چین میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے یکم اکتوبر سن 1949 کو عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا اعلان ہوا چین کے قومی پرچم کا رنگ شوخ سرخ ہے اس پرچم کے اوپر والے بائیں کونے میں پانچ نیرے رنگ کے ستارے موجود ہیں بائیں ہاتھ پر موجود پہلا ستارہ دیگر چار ستاروں سے بڑا ہوتا ہے یہ بڑا ستارہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کی نمائندگی کرتا ہے دیگر چار ستارے چین کے لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں پرچم کا سرخ رنگ کمیونسٹ انقلاب کی یاد دلاتا ہے جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کی ولولا انگیز کا یادت میں وقوع پذیر ہوا چین کا پرچم کلی طور پر چینی قوم کی جدوجہد سے برپور زندگی کی علامت ہے کس طرح چینی قوم نے ہمت اور بہادری سے دشمنوں میں گس کر ان کو مار بگایا اور کس طرح کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کی ولولا انگیز کا یادت میں تمام کٹن مراحل میں سرخرو ہوئے یکم اکتوبر 1949 میں چین کا قومی پرچم تیان من سکوائر پر لہر آیا گیا یہ وہ مبارک دن تھا جب دنیا پہلی بار عوامی جمہوریت چین کے نام سے قائم ہونے والے ایک وطن سے متعارف ہوئی چین کا قومی پرچم زنگ لین سونگ نے ڈیزائن کیا تھا چین کا قومی نشان گول مہر نما ہے اس کا رنگ بھی چینی پرچم کی طرح سرخ ہے اس پر موجود پانچ سرخ ستارے قومی پرچم کی طرح ہی ہیں تاہم اس پر موجود غراری کا نشان محنت کشوں کو ظاہر کرتا ہے گندم کے خوشے چین کے دہکانوں کو ظاہر کرتے ہیں دہکانوں اور مزدوروں کی یہ نمائندہ علامات تمام چینی محنت کشوں کو ظاہر کرتی ہے چین کے قومی نشان کا سرخ اور گہرہ رنگ اس بات کی علامت ہے کہ چینی سماج محنت کش اور لگن کے ساتھ گہرے قبل کی خواہش کر رہا ہے چین پورا بیج اس بات کی علامت ہے کہ کس طرح چار مائی کی انقلابی تحریک کے نتیجے میں جمہوری انقلاب برپا ہوا اور عوامی جمہوری چین معارض وجود میں آیا چین کے کسان مزدور اور محنت کش اس انقلاب کا ہر اول دستہ تھے چین کا قومی ترانہ مارچ آف والنٹائرز یعنی رزاکاروں کے مارچ سے محسوم ہے یہ بنیادی طور پر ایک گانہ ہے جو نائے آرونیان ہان نے سن 1932 میں کمپوس کیا تھا اور اس گانے کو سن کر 1935 میں ایک فلم چلڈرن آف ٹربل ٹائمز کے لیے چن لیا گیا اس فلم اور گانے کا مقصد چینی عوام کو جاپانی دراندازی کے خلاف سفارہ کرنا تھا اس انقلابی نغمے کو سن کر لاکھوں چینی نوجوان جاپان کے غاسبانہ قبضے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی مادر وطن کو آزاد کروا کر دم لیا ستائیس ستمبر انیس سو انچاس میں اس نغمے مارچ آف والنٹائرز کو چین کے عبوری ترانے کے حسوسی طور پر چنا گیا سن انیس سو انچاس میں ماؤزی ڈونگ نے کمیونس پارٹی آف چائنہ کی بنیاد رکھی ماؤکوان کے انتقال سن انیس سو اٹھتر تک چین میں ایک مرکزی سیاسی رانوما کی حیثیت حاصل رہی آج بھی چین میں انہیں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ماؤکو چین میں اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے چین کو بیسویں صدی کی اہم قوت بنانے میں ان کے گردار سے کسی کو انکار نہیں ماؤکو چین میں کرشماتی شخصیت کی حیثیت حاصل ہے جی ناظرین تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بھی بلکل مت بھولئے گا سٹے ٹیونڈ